موسیقی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے اللہ ہوئے تو اللہ کا نور ہی رہے نا مخلوق تو نہیں خالق کا نور ہے تو پھر مجھے بتائیے طائف میں پتھر کس کو پڑ رہے تھے پھر مجھے بتائیے کس کے کندے پہ اونٹ کی اوجری پھینکی گئی تھی پھر مجھے بتائیے کس کے گلے میں کپڑا ڈال کے کفار نے ایسا بھیچا تھا کہ آپ کی آنکھیں مبارک ابل پڑی تھی ابو بکر نے آکے اس کافر کو دھکا دے کے گرایا تھا اور کہا تھا اس کو اس لیے قتل کرتے ہو اس کا یہ جرم ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے وہ کون تھا جس کی بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹے گھر بیٹے طلاق دے گئے تھے وہ کون تھا جو ابو بکر کے پیچھے سوار ہو کر ہجرت کے لیے غاروں میں چھپے تھے وہ کون تھے اللہ تھا یا رسول اللہ تھا ہماری نید ناقض وضو ہے میں اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ غفلت تاری ہے پتہ نہیں اصل فی نفسے ہی نین ناقض وضو نہیں ہے لیکن نیند میں چونکہ ہمیں ہوش نہیں رہتی تو ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہو اس لیے وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگ جاتا ہے تو نیند فی نفسے ہی اگرچہ ناقض وضو نہیں لیکن نیند وہ حالت تاری کر دیتی ہے کہ ہمیں اپنی خبر نہیں ہوتی لہذا ناقض وضو قرار پائی لیکن نبیوں کی نیند ناقض وضو نہیں ہے حضور سوتے ہیں تو آنکھیں سوتی ہیں حضور کی حضور کا دل نہیں سوتا اس لیے فرما تنام عین آیا ولا ینام قلبی میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے اور لمحہ لمحہ دیدارِ الٰہی میں حضور کے قلبِ اتھر میں کیفیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے حضور کا قلبِ اتھر جو اب وہ نکالا گیا اور پھر اس کے بعد حضور کے سینے میں رکھ دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سینے اتھر جو شک کیا گیا تھا اس کو جوڑ دیا گیا اور حضور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اتنا کچھ ہوا خون کا ایک کترہ بھی نہیں بہا ہے یہ حضور کی نورانیت کا غلب آتا حضور بشر بھی ہیں حضور نور بھی ہیں یہ بازے میں رکھیں حضور بشر بھی ہیں حضور نور بھی چونکہ نور اور بشر میں منافعات نہیں ہیں نور کی زد بشریت نہیں ہے نور کی زد ظلمت ہے یہ بچہ بچہ جانے ہیں نور کا مقابل جو ہے نور کی جو زد ہے وہ ظلمت ہے اندھیرہ ہے نور کی زد بشریت نہیں ہے یہ شیشہ ہے یہ لوہہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آپس میں زدیں ہیں یہ شیشہ ہے یہ مہنگا ہے یہ شفاف ہے یہ خوبصورت ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا شفاف ہونا یہ منافعات نہیں ہے مہنگا ہونا منافات نہیں ہے تو نور بھی ہو بشر بھی ہو یہ منافات نہیں ہے قرآن اٹھائیے جب جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں حضرت مریم کے پاس تو قرآن بتاتا ہے نا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا صَوِيَّا مکمل بشر بن کے آئے تو بشر بھی ہو نور بھی ہو اور ایک ذات میں دونوں کا اجتماع ہو ممکن ہے نور کی زد ظلمت ہے نور کی زد بشریت نہیں ہے اور حضور بشر بھی ہیں نور بھی ہیں لیکن اگر بشر ہیں تو کائنات میں ایسا بشر کوئی نہیں اگر نور ہیں تو کائنات میں ایسا نور کوئی نہیں بشر ہیں تو سارے بشر مسجد اقصہ میں پیچھے کھڑے ہیں نور ہیں تو بیت المعمور میں سارے نور پیچھے کھڑے ہیں اللہ اکبر تو وہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اطا فرمائی تو کبھی بشریت کا غلبہ ہوتا ہے وجود پہ طائف کے بازاروں میں پتھر آتے ہیں بدن پہ تو خون بہتا ہے نالین خون سے بر جاتے ہیں یہ غلبہ بشریت تھا اور کبھی غلبہ نورانیت ہوتا ہے نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے اللہ اکبر تو سارا سینہ چیر لیا جاتا ہے قلب اطہر نکال لیا جاتا ہے لیکن خون کا ایک کترہ بھی نہیں بہتا ہے بشریت کا غلبہ ہے بھوک لگتی ہے پیٹ پہ پتھر باننے پڑتے ہیں نورانیت کا غلبہ ہے حضور گزرے دیکھا تو ایک صحابی پہ لوگوں نے چھاؤں کی ہوئی ہے اور گرمیوں کا موسم ہے حضور رکھ کے پوچھا کیا ماجرہ ہے عرض کی حضور اس نے بسال کا روزہ رکھا ہوا تھا اور اس کی حالت غیر ہو گئی ہے تو فرمایا کہ کیوں رکھا ہے بسال کا روزہ عرض کی حضور آپ بھی ترکھتے ہیں ہمارے ایوکم مسلی تم میں سے میرے جیسا کون ہے میں تو اپنے رب کے ہاں کھاتا بھی ہوں اپنے رب کے ہاں پیتا بھی ہوں تو کبھی کیفیت یہ کہ پیٹ پہ پتھر باننے پڑتے ہیں اور کبھی یہ کہ وسال کا روزہ حضور رکھتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کو دیکھے کسی اور نے رکھا کہا تم میرے جیسے تو نہیں ہونا ایوکم مسلی تم میں سے میری مسل کون ہے